بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عسیم آزائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل فیس بک پیج اور کیوٹیوب چینل ناظرین ملک بھر میں احتجاج ہی احتجاج جاری ہے لیکن ابھی تک ریاست کی ریٹ یہ ہے کہ نو مائی والوں کو نہیں چھوڑیں گے سلوچستان کے اندر خون بہ گیا لیکن نو مائی والوں کو نہیں چھوڑیں گے اب اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ میں بے ذابطگیوں پر قلبہ احتجاج کر رہے ہیں ملک بھر میں تاجر برادری ارتال کر کے پورا ملک جو ہے پیہ جام ارتال ہو چکی ہے اور ساتھ ہی پی ڈی ڈی کے جو ملازمین ہیں وہ ڈی چوک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورڈز ملازمین جو ہیں یوٹیلٹی سٹورڈز بند ہونے پر وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں ملک بھر میں اس وقت پانچ جگہوں پر احتجاج جاری ہے اور اس وقت انتظامیہ بھی خوابہ خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے اس کے ساتھ ہی جام یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں وہیں پر ابھی تک بلوچستان کے کچھ ایریاز سندھ کے کچھ ایریاز نو گو ایریاز بن چکے ہیں کچھے کے ڈاکوں پر کنٹرول نہیں کر سکے بلوچستان کے حالات یہ ہیں کہ دن بھیارے گاڑی روکتے ہیں شناختی کارڈ چک کیا جاتا ہے پنجابی کا شناختی کارڈ ہے سر کلم کر دیتے ہیں یہ حالات بن چکے ہیں بلوچستان کے اندر لیکن ابھی تک ایوانوں کے اندر سب اچھا ہے کہ یہ ریپورٹ دی جا رہی ہے ایوانوں کے اندر کوئی بیٹھ کے یہ نہیں بتائے گا کہ ملک کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ عام آدمی کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکی ہے کوئی نہیں بتائے گا کوئی اس پر بات نہیں کر رہا صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ ریاستی ریڈ قائم کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کی صورتحال یہ ہے کہ ستمبر میں نواز شریف صاحب پاکستان سے روانہ ہو جائیں گے یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ اس کلپ کو ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اگلے ماہ ستمبر میں پاکستان سے واپس لندن روانہ ہو جائیں گے اس کے بعد دو ماہ کی پیشنگوئی میں پہلے بھی پروگرام میں دے چکا ہوں آج پھر میں اپنے وی لاغ میں پیشنگوئی دے رہا ہوں کہ دو ماہ تک شباز شریف صاحب آپ کو نظر آئیں گے دو ماہ بعد نواز شریف صاحب آپ کو شباز شریف صاحب اطور وزیراعظم آپ کو نظر نہیں آئیں گے نواز شریف تو پاکستان سے ستمبر سے پوچھ کر جائیں گے نا لندن پہنچ جائیں گے میاں شباز شریف صاحب اور مریم نواز کی گورنمنٹ دو ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ مریم نواز کے اندر جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات نہیں مان رہی مریم نواز کے لیے دردے سر بن چکا ہوا ہے مریم نواز اس وجہ سے بڑی پریچان ہیں ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح سے ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہیں صورتحال کو بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور اگر کسی وفاقی حکومت کے صوبائی حکومت کے کنٹرول میں بیوروکریسی نہ ہو تو آپ مردی کے بجٹ نہ پاس کر سکتے ہیں نہ آپ اس قسم کے آپ پرجیکٹس لانچ کر سکتے ہیں کسی قسم کی آپ جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نئی آدمیڈیشن نہیں آپ کر سکتے سسٹم کے اندر تو اس وجہ سے مریم نواز بھی اس وقت مکمل با اختیار وزیر اللہ نہیں ہے انہیں بھی جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے اب ساتھ ہی کیونکہ ریاست کا مسئلہ اس وقت بلوچستان کے مسائل تو ہیں نہیں کچھے کے ڈاکو تو ہیں نہیں اسلامباد کے اندر ملازمین اتجاج کر رہے ہیں طلبہ اتجاج کر رہے ہیں مہنگائی سے پیسی عوام تاجر اتجاج کر رہے ہیں ریاست کا تو مسئلہ نہیں ہے ریاست کا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگانا پاکستان تحریک انصاف کے جل سے روکنا عمران خان کی رہائی نہ ہونے دینا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورنکٹس کو گھروں سے اٹھانا اغوا کرنا یہ ہے ریاست کا حاصل کام جو اس وقت وہ ادا کر رہی ہے اس لیے مولانا فضل رحمان نے اسد کیسر اور دیگر سے ملاقات کی اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے مولانا فضل رحمان اور ان کی پارٹیف کو نوٹفکیشن جاری کر دیا ہم نے کہا کہ آپ نے انٹرہ پارٹیف ایکشن نہیں کروائے آگے پیش ہوں بتائیں ہمیں کیوں نہیں کروائے وہی ہر بار جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیلا گیا کہ اب مولانا فضل رحمان صاحب آئیں بتائیں بھئی کیوں انٹرہ پارٹیف ایکشن نہیں کروائے مولانا صاحب سے ان کی پارٹی لینے کے چکر میں ہے عمران خان سے تو بلہ لے لیا ان کی پارٹی لے لی اب مولانا فضل رحمان صاحب کے در پہ ہیں اب سسٹم جس طرح کی دستگیں دے رہا ہے یہ بڑی خطرناک ہیں اس سے پہلے قادی فائد عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو چھیڑ خانی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ بھی اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑ سکتا تھا بڑا معاملات خراب ہو سکتے تھے لیکن برکیف اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور بہت اچھی بات کہ تحریک انصاف نے جلسہ کینسل کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں شاید آپ اس چیز کو اس نظر سے نہ دیکھ رہے ہو جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں جس نظر سے ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں لیکن بڑا نقصان ہو سکتا ہے بڑا شدید نقصان ہو سکتا تھا اگر تحریک انصاف اسلامباد میں اپنا جلسہ بائشتگست کو کر لیتی اب مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بھی سسٹم نے چھیڑ خانی کی اور ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تفصیلی فیصلے میں ابھی تک انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے اب یہ سسٹم آخری سانسوں پہ ہے جیسے کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو ایک دکہ اور لگنا ہے یہ نظام گر جانا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ الگی بی ٹی کیو جو اس وقت ہم جنس پرستی کے والے سے قانون پیش ہوا تم نے کہا یہ سسٹم کے ساتھ چھڑ خانی کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل درامت ہو گیا آپ کی ہزار شوڑ ڈالنے کے باوجود آپ کا عمل درامت ہو گیا آپ کو اس قانون کو نہیں روک سکے آج بھی کوئی مرد اپنے اسنافتی کارڈ پر عورت لکھوائے دونوں مرد آپت میں شادی کرنے نہیں رہ سکتے آپ نظام کو سر یہ کمپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے آپ کے سروں کے نیچے یہ ہوا اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو نہیں بتایا گیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ نظام نے کیا کیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آنے دی جاتی نظام کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اب مبارک ثانی کیس کے اندر ابتدائی مبارک باتیں تو میں نے بھی آپ کو دے دی آپ نے ہمیں کر لی ہم نے ایک دوسرے کو وصول کر لی بیٹھے خوش ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے پیرے دار بن گئے ہم نے دفاع کر دیا لیکن جا گئے ایسا نہیں ہے تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا چار پانچ دن گزر گئے افتہ گزر گیا تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا تفصیلی فیصلہ نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا تفصیلی فیصلے میں ایسی چیزیں برقرار رکھنی گئی ہیں لیگل کر دیا گیا ہے قادیانیوں کو لیگل کر دیا گیا ہے سسٹم ایک دفعہ پھر چھڑکھانے کی ہے اتنے مہاد گرم کرنے کے باوجود سسٹم ابھی تک چھڑکھانی کر رہا ہے بار بار ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہا ہے کہ ان کے اندر کتنی ہوایں بچی ہیں کتنا خون بچا ہے کتنا پانی بچا ہے کتنی دیر ہمیں برداشت کر سکتے ہیں کتنی دیر ہم ان پر منوان اپنے فیصلے جو ہے وہ سادر کر سکتے ہیں اور کتنا ہم اس نظام کو انجوائے کر سکتے ہیں بار بار سسٹم اس وقت سسٹم کے کے بار ٹیسٹر لگا کے چیک کر رہا ہے لیکن نظام جوں کا توں بیٹھا ہوا ہے عرام سے ظلم بھی برداشت کر رہا ہے مہنگائے بھی برداشت کر رہا ہے جوٹھی ایف آئی آر بھی برداشت کر رہا ہے الٹے سیدھے فیصلے برداشت کر رہا ہے اپنی ظالم جابر حکمران برداشت کر رہا ہے اور بیہینڈ دا سین جو ان کی آیاشیاں برداشت کر رہا ہے لیکن سسٹم خموش اجتماع شائع بیٹھا ہوگا سسٹم کے اندر جون کا تو نہیں ہے کیوں کیونکہ سسٹم کو ایسا گہرا ڈوز لگا کے سلا دیا گیا ہے کہ وہ ہینا نہیں چاہتا معاشی ڈوز معاشیت کی جنگ میں یہاں تک پسادیا لوگ کہتے ہیں کہ اعتجاج میں نکلیں روٹی پوری کریں آواز اٹھائیں روٹی پوری کریں کیسز لڑے کے روٹی پوری کریں چپ کر کے اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے جاؤ کمر پہ کوڑے کھاتے جاؤ سر نہیں اٹھانا سر اٹھایا تو کلم ہو جائے گا معاشیت کی پسی چکی میں اتنا پیس دیا گیا ہے کہ آج کہیں بھی سر اٹھانے کے لائے گا چھوٹ 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 چھوٹے کت جو ہیں کبھی طلبہ چھوٹے موٹے انٹرمیڈیئر پر اعتجاج کرتے ہیں یوٹیلٹی سٹورج والے اس پر اعتجاج کرتے ہیں جس کے سر پہ تلوار آ کے ہلکا آسا کٹ لگتا ہے نا وہ خون دیکھتا ہے وہ جاگتا ہے وہ کہتا ہے سر تو کٹنے لگا ہے وہ تب جاگتا ہے دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر آئے گی تو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے اس نظام کا فائدہ اتھا کر ظالم جابر حکمرانوں نے اپنی مردی کے فیصلے صادر کیے اب طریقہ انتحاف نے مسکرا کے دیکھا مولانا فضل رمان کی طرف تو نظام نے مولانا فضل رمان کو بھی آنکھیں دکھا دی ہیں نظام اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے گھوم رہا ہے ان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آئین کی امپلیمنٹ کروانا ہے قانون کا امپلیمنٹ کروانا ہے بلوچی بھائیوں کو جات ملانا ہے سندھ سے کچھے کے ڈاکوں کا خاتمہ کرنا ہے یہ جو عوام ناراض ہو کر اعتجاج کر رہی ہے اس کو مرینہ کوئی فرق نہیں پڑھتا ریاست کو ان سے ریاست کا مسئلہ ہے صرف و صرف تحریک انصاف اس کے ساتھ اپنے میدبان اتماعیت کو دیتے جازت اللہ نکھیں